گاندی آؤ ہیدر آباد میں مقابلہ کرو میرا پارلیمنٹ الیکشن میں کیوں یہ باتیں کرتے ہیں آؤ ہیدر آباد میں پنجاز جمہوری طریقے سے دیکھ لیں گے ارے تم یہاں وہاں پھر کے بولتے ہیں آؤ نا ہیدر آباد کو مقابلہ کرو میرے سے آؤ سب کو آؤ تمورا قاندان کو تمہاری رسس کو سب کو آ کے مقابلہ کرو چاہتی بلش اور دنیا کی خبروں سے رہے چاہتے ہیں بے خبر تو سبسکرائب کرو یہ ہے ہمارے ایچ تی نیوز چینل کو اور بے آئیکون کو دبانا مت پلیے گا گاندی آؤ ہیدر آباد میں مقابلہ کرو میرا پارلیمنٹ الیکشن میں کیوں یہ باتیں کرتے ہیں آؤ ہیدر آباد میں پنجاز جمہوری طریقے سے دیکھ لیں گے ارے تم یہاں وہاں پھر کے بولتے ہیں آؤ نا ہیدر آباد کو مقابلہ کرو میرے سے آؤ سب کو آؤ تمورا قاندان کو تمہاری رسس کو سب کو آ کے مقابلہ کرو انہوں سیکلر ہوگئے انہوں سیکلر ہوگئے زہیر آباد میں باگر انڈی صاحب کے بیٹے بی جے پی میں چلے گئے زہیر آباد میں کانگریس کا امیدوار بی جے پی سے کانگریس میں آیا اور انہوں ہمارے کو آئینہ دکھا رہے ارے کبھی آپ نے آئینہ اپنا چہرہ تو دیکھو ساتھ میں تمہارے کتنے بی جے پی کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں میں یہ کر دوں گا اب تم کچھ بھی نہیں کر سکتے مال ہو مار کو تم ہمیٹی جیتے نہیں جیتے بولا تو آپ پورا بتاؤ چیلنج کرو تم کو تم ہار گئے وہاں پہ ہمیٹی میں وائیناڈ کیوں جیتے کیونکہ تیس پرسنٹ اسدودی نوے سی وائیناڈ میں تھا تم ہمیٹی نہیں جیتے تمہارے باپ دادا کی سیٹ تم ہار گئے تم سیکلرزم کا درس مت دو راہول گاندھی اگر بولنا شروع کروں گا نا تو میں پھر سے کہہ رہا ہوں کانگریس آر ایس ایس کی ماں ہے کانگریس آر ایس ایس کی ماں ہے اس لئے اس کانگریس کو جو آر ایس ایس کی ماں ہے مامو کو جتا نہ ہے مامو کو جتا ہے تو یہ کانگریس جو آر ایس ایس کی ماں ہے ان کو ہار ہوگی ابھی بہت سے لوگ آئیں گے بہت سی باتیں کریں گے میں اسے اتنا ہی کہوں گا کہ یہاں پر دباک میں جو پرواکر رڈی پر قاتلالہ حملہ ہوا میں اس کی مضمت کرتا ہوں کیوں کانگریس کا ادمی مارا پرباکر اڈی کو راہو الگاندی آپ نہیں بولیں گے ارے آپ تو وائلنس کو دیکھ چکے ہیں آپ کی دادی شہید ہوئے آپ کے والد کو مار دیا گیا اور آپ کا پاڑھ دی کا ادمی پرباکر اڈی کو چاہو مارتا ہے اس کی ایک آتھ کو نکال دیا جاتا ہے بولو اس پر تو کچھ بولو راہو الگاندی نہیں بولیں گے دکتہ نہیں کچھ مگر مندلس کو گالی دیں گے چوتیس اٹھاویس اومبر تک آپ ایک ہی بات سنیں گے موڈی آئیں گے سٹیرنگ ان کے ہاتھ میں ہے راہو الگاندی وہ ایسی بی ٹیم ہے راہو الگاندی کوئی بی ٹیم بی ٹیم نہیں ہے اگر تم بی ٹیم بولیں گے تو تم کونسی ٹیم کہے میں بولوں تم کو تم کہاں سے آئے بولوں میں تم کو بہرحال میں تو بول چکا ہوں راہو الگاندی آؤ ہیدراباد میں مقابلہ کرو میرا پارلیمنٹ الیکشن میں کیوں یہ باتیں کرتے ہیں آؤ ہیدراباد میں پنجاز جمہوری طریقے سے دیکھ لیں گے ارے تم یہاں وہاں پھر کے بولتے ہیں آؤ نا ہیدراباد کو مقابلہ کرو میر سے آؤ سب کو آؤ تمورہ قاندان کو تمہاری آر ایس ایس کو سب کو آ کے مقابلہ کرو اب پورے تیلنگانہ میں کسی کے پیچھے نہیں پڑھ رہے ان کو خالی ایک ہی دولے بھائی دکھ رہا او ایس ہی منجلیس او ایس ہی منجلیس بہرحال میرے عزیز دوستو اور مزرگو میری آپ سے گزارش ہے کہ متحدہ طور پر اپنے اوٹ کا استعمال کریے بی جے پی تیلنگانہ میں کوئلیشن چاہتی ہے ہرگز ہونے مد دیجئے یہاں پر تیسرا پلئر ہے قوت آپ کے پاس ہے توازن آپ کے پاس ہے بیلنس آپ کے پاس ہے میری اس بات کو بہر کریے اور یہاں سے مامو کی پارٹی کے امیدوار کو کامیاب کریے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ